السلام علیکم یہ ایک سوال آیا ہے کہ قرآن کی روشنی میں حدیث کیا ہے کہ حدیث کو معنی بیگر اگر ایمان مکمل نہیں ہوتا تو اس بارے میں قرآن نے بھی کوئی وضاحت دی ہوگی تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن حدیث کہتا ہے کس کو وہ دیکھنا پڑے گا ہمارے ہم مرویجہ طور پر جسے حدیث کہا جاتا ہے قرآن نے اسے حدیث نہیں کہا اب یہ ہمارے وہ تفرقباز علماء جنہوں نے اپنے اپنے فرقوں کا نام بلند کرنے کے بیڑا اٹھایا ہوا ہے اور اللہ کے حکامات لا تفرقوں کا مزاق اڑھاتے ہیں اور بڑے دھڑلے سے اپنے اپنے فرقے کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم فلا فرقے سے تعلق رکھتے ہیں چاہے وہ سنی ہو شیعہ ہو اہلِ حدیث ہو چاہے وہ حملی شاہ فری مالکی وغیرہ ہو یا کوئی بھی ہو ہر ایک جو اپنے فرقے کا نام بڑے شان سے لیتا ہے کہ ہمارا تعلق فلا فرقے سے ہے وہ اللہ کے اس آیت کو بھول جاتا ہے جہاں اللہ فرقے کو سخت ممانیت کرتا ہے فرقے کی اور اسے شرک کہتا ہے تو اللہ تو لا تفرق کو کہہ رہا ہے کہ تم آپ اس میں فرقے نہیں کرو لیکن ہم فرق کر کے اور بڑے ڈھٹائی کے ساتھ اس کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق فلا فرقے سے ہے تو اسی طرح حدیث کو بھی متنازع بنا دیا گیا اللہ نے حدیث جس کو کہا ہے تو وہ تو صرف بات کو کہتا ہے کسی کی بھی بات اس کی حدیث ہے لیکن یہاں پر اللہ کے رسول کے نام پر روایتیں گھڑ گھڑ کر اس کو ایک جگہ جمع کر کے حدیث کا نام دے دی گیا اور پھر کہا یہ گیا کہ اس کی تباہ کرو تو رسول کی تباہ ہوگی جب آتی اللہ وہ آتی رسول آتا ہے تو یہ اللہ کی اطاعت اقران سے کر لیا اور رسول کے اطاعت پھر وہ ساہ اربا والے اس طرف جاتے ہیں اور ساہ ستہ والے اس طرف آتے ہیں انہوں نے چھے حدیث اور انہوں نے چھار حدیث کو محتبر بنا رکھا ہے اللہ تو اس کو حدیث کہتا ہی نہیں ہے یہ آپ کی اپنی اپنی حدیث ہیں اللہ کس حدیث کو ماننے کو حکم دیتا ہے تو وہ قرآن سے ہی واضح ہوگا حدیث کا مادہ دراصل حدث ہے یعنی ہے دالر سے اس مادہ سے قرآن میں چھتیس جگہ آیتیں آئیں ہیں تو ان تمام آیتوں کو کرنا تو بہت طویل وقت چاہیے میری خواہش ہوتی ہے کہ کم سے کم وقت میں جامع اور مکمل بات سمجھا دیجئے تو اس کے لئے میں صرف تین جگہ سے لوں گا اور اس سے ہی آپ کو سمجھا دوں گا کہ حدیث کیا ہے قرآن کے روشنی میں حدیث کی حقیقت کیا ہے اللہ کس حدیث کو ماننے کو حکم دیتا ہے اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا پھر جو میری فہم ہے وہ بتاؤں گا اور پھر یہ بھی وضاحت کرتا ہوں گا کہ یہ آیتیں کس طرح ہر دور میں قابل اتباہ ہوتی ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے سورہ زمر اور اس کی آیت نمبر تیئیس یعنی تھارٹی نائن کی تھری اللہ نے بہترین کلام نازل کیا یعنی یہ کتاب جس کی آیتیں ملتی جلتی بار بار دہرائی گئی اس سے بال رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کی جلدوں پر جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں پھر ان کی جلدیں اور ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں اللہ کی یاد کی طرف راغب ہوتے ہیں یہ ہے اللہ کی ہدایت اس سے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لئے کوئی ہدایت دینے والا نہیں یہ ہے وہ مرویجہ ترجمہ یا اس کو آپ روایتی ترجمہ کہلیں یا آج کل کے مسلمانوں کے لئے قابل یا قبول ترجمہ کہلیں اس سے ہی سوالات اٹھتے ہیں اور ملہدین کو مواقع ملتے ہیں کہ وہ قرآن پر احتراز کرے اور قرآن پر احتراز کرتے کرتے وہ اللہ کے بھی منکر ہو جاتے ہیں نہ صرف یہ کہ اللہ کی کتاب کا انکار کر دیتے ہیں اللہ ہی کا انکار کر بیٹھتے ہیں اور وہ کہتے کہ ہم عقل کی بنیاد پر کر رہے ہیں دراصل یہ عقل نہیں ہے عقل کا اگر آپ استعمال کرتے تو آپ کسی نتیجے پر پہنچتے کہ حق کیا ہے تو اس طرف نہیں آتے ہیں تو بہرحال یہ اس مرویجہ ترجمہ پر اگر غور کریں گے تو یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بہترین کلام تو بہرحال اللہ کی کتاب ہی ہے اس میں آیتیں ملتی جلتی بھی ہیں دورائی گئی ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اس سے رمٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور پھر اللہ کی یاد کی طرف جب وہ راغب ہوتے ہیں تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر یہ اللہ پر ایک سری بہتان لگا جاتے ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لئے کوئی ہدایت دینے والا نہیں تو جب اللہ نے چاہا اسے ہدایت دی اور اللہ نے گمراہ کر دیا تو اس کو کوئی ہدایت دے نہیں سکتا تو یہ سارا قصور تو اللہ کا ہوا پھر اس گمراہ شخص کے لئے یا ہدایت والے شخص کے لئے کوئی نتیجہ کیوں یعنی ہدایت والے کو خوشحالی کامیابی اور گمراہ کو بدحالی اور یعنی کہ جہنم کی بشارت تو ایسا تضاد کیوں ہے جب اللہ ہی نے گمراہ کر دیا تو قصور شخص کا تو نہیں رہی ہے تو سارا قصور اللہ کو گیا اور جب اللہ ہی ہدایت دے رہے تو ہدایت لینے والے کبھی کوئی کارنامہ نہیں ہے اسے تو اللہ نے ہدایت دیا تو یہ وہ ایسے تراجم ہیں جس کے وجہ سے ملہدین کو مواقع ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تو بے انصاف ہے خود ہی گمراہ کرتا خود ہی ہدایت دیتا اور پھر اس کے بعد جزا و سزا بھی رکھا ہوا ہے تو عجیب نیرالہ اللہ ہے ایسے اللہ کو کون مان سکتے ہیں آئیے دیکھیں کہ یہاں حقیقت میں بات کیا ہو رہی ہے اللہ ہونی اللہ نزلہ حسن الحدیث سامنے لے آیا خوب متوازن بات حسن کا مادہ حسن ہے علف جب آگے لگا تو یہ کیا کے لیے بھی آتا ہے خوب کے لیے بھی آتا ہے تو کہیں یہ سوالیہ بن جاتا ہے اور کہیں یہ تعریفی طور پر اس کے لیے اضافی لفظ ہوتا ہے اور حدیث بات کو کہتے ہیں الحدیث یعنی وہ خاص بات تو اللہ سامنے لے آیا متوازن خاص بات توازم على خاص بات حسن اسی کو کہا جاتا ہے جب وہ توازن برقرار رہے ہر چیز متوازن ہو جہاں توازن بگڑا اس کا حسن بگڑ جاتا ہے حسن کا میعار علاقے کے لحاظ سے الگ الگ ہے ہر خطے کے لحاظ سے الگ الگ ہے مثال کے طور پر اگر آپ افریقی کا حسن پوچھیں تو ان کی یہاں وہ کالے سیاہ چہرے والے بڑی بڑی آنکھیں ہوں بلے گھنگری آلے بالوں ان کی حسن کا میعار وہ یہ لیکن اس حسن کا میعار کو اگر آپ پاکستان وہ رکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ ہمیں نہیں پسند ہے کسی طرح یورپ میں جائیں گے ان کا حسن کا میعار اور ہے تو ایسی دنیا ہے کہ ہر خطے میں حسن کا میعار لوگوں کے حساب سے ذہنیت کے حساب سے تبدیل ہوتا رہتا ہے لیکن اللہ جیسے حسن کہہ رہا ہے یہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا نہیں حسن کا مطلب مکمل توازن والا ہر چیز متوازن جہاں توازن بگڑا حسن بگڑیا تو اس لئے خوب متوازن بات اور خوب متوازن بات جو اللہ سامنے لائے وہ کیا ہے کتابن ایک کتاب میں ایک پابندی ہے متشابہم مہثانیاں ملتی جلتی ہے اور دہرائی گئی ہے اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ تقشیر رو منہو تقشیر کہا جاتا ہے یعنی انہوں نے لکھا ہے بال کھڑے ہو جاتے ہیں جبکہ یہ اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کپ کپی تاری ہو جاتی ہے لرزنے لگتے ہیں منہو اسے جلود اللزینہ ان لوگوں کی جلدیں ان لوگوں کی مضبوطی جلد کو دراصل مضبوط کہا جاتا ہے اسی لئے جب کتاب پر جل چڑھ جاتی تو وہ بھی مضبوط ہو جاتی ہے جلد کی جمع جلود ہے اور وہ کون لوگ ہیں یخشونہ ربہوں وہ جو اپنے رب سے لرستے ہیں سمہ تلینا پھر نرم ہو جاتے ہیں جلودہوں ان کی مضبوطی وقلوبہوں اور ان کا پلٹنا الہ ذکر اللہ اللہ کی آدھانی کی طرف ذالکہ وہی خود اللہ اللہ کی ہدایت ہے یہدی بہی ہدایت ہے اس کے ذریعے انہیں اس کتاب کے ذریعے مئی شاہ جو یہ چاہے وَمَنْ يُزْلِلِ اللَّهُ اور جو یہ اللہ سے گمراہ ہو جائے اللہ سے بھٹک جائے فَمَا لَهُ پس نہیں ہے اس کے لئے مِنْ حَاد کوئی ہدایت دینے والے میں سے تو میں اس کا روان ترجمہ پڑھ دیتا ہوں تھا کیا بات آپ زیادہ آسانی سے سمجھ جائیں کہ اللہ نے خوب متوازن بات نازل کیا ہے دہرائی گئی ملتی جلتی ایک کتاب اپنے رب سے لرزنے والے مضبوط لوگوں کو اس سے کپ کپی تاری ہوتی ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جلد کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر اللہ کی یاد دہانی کی طرف ان کا پلٹنا اور ان کی مضبوطی نرم پڑ جاتی ہے وہی اللہ کی ہدایت ہے جو یہ چاہے اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت ہے اور جو اللہ سے گمراہ ہو جائے پس اس کے لئے کوئی ہدایت دینے والے سے نہیں ہے تو یہ تھا اس کا رماتہ رجمہ اب یہاں جو بات اللہ بتا رہا ہے وہ یہ کہ اللہ نے جو باتیں سامنے لائی ہیں اللہ نے جو باتیں نازل کی ہیں وہ بہت متوازن ہیں اور ایک کتاب میں ہیں اسی کتاب کو اللہ نے القرآن کا نام دیا ہے اس میں آیتیں جہاں وہ ملتی جلتی بھی ہیں اور دہرائی گئی بھی ہیں جو لوگ اپنے رب سے لرستے ہیں اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں یعنی اپنے بتدریس پروان چڑھانے والے کا خوف رکھتے ہیں تو ایسے لوگوں کی مضبوطی جو ہے وہ لرست جاتی ہے ان پر کپکپی ستاری ہو جاتی ہے اور پھر جب وہ نرم پڑتی ہے ان کی وہ مضبوطی اور اللہ کی یاد دہانی کی طرف ان کا پلٹ رہا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے جلدباز جذباتی تو بس انہوں نے آج سنا آج اگر کوئی بات سمجھ میں آگے بس اس پر ابھی عمل ہونا چاہیے اور اس سے نتیجہ نکلنا چاہیے جذباتی طور پر کود پڑتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن جب عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو پھر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں تو وہ نرم پڑ جاتے ہیں تو ان کی مضبوطی وغیرہ سب نرم پڑ جاتی ہے اور جو اللہ کی یاد دہانی کی طرف وہ پلٹ رہوتے ہیں وہ بھی نرم پڑ جاتی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہی تو اللہ کی ہدایت ہے اللہ سے جو ہدایت لے گا تو وہ توازن برقرار رکھتے ہیں وہ متوازن طریقے سے ہمیشہ اس پر عمل درامت کرے گا ہمیشہ اس پر عمل پیرا رہے گا یعنی کہ جذباتی طور پر چند دنوں کے لئے تو ماننے والا بن جائے اس کے بعد پھر انکار کرنے والا ایسا ہرگز نہیں ہوگا تو آگے پھر اللہ بتا رہا ہے کہ ہدایت اسی کتاب کے ذریعے ہے جو یہ چاہے ہدایت اللہ نے اپنی کتاب میں دے رکھی ہے اب جو چاہے وہ اس سے ہدایت لے لے اور جو اللہ سے ہی گمراہ ہو جاتا ہے اللہ سے ہی بھٹک جاتا ہے یعنی جو چاہتا ہے کہ نہیں ہم اللہ کی کتاب کو ہمیں پکڑنا ہی نہیں ہے ہم تو اسے اللہ کی کتاب ہی نہیں مانتے ہیں اس لئے ہم اس کو کیوں چھویں ہم اسے کیوں سمجھیں یا انہوں نے جس کا ترجمہ پڑھ رکھا ہے اس مترجم کو صحیح سمجھ کر اس کو ہی اللہ سمجھ لیا تو پھر وہ بھٹک جاتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے الفاظوں پر غور کرنا ہدایت کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس لئے اللہ نے کہیں بھی قرآن سمجھنے کے لئے یہ نہیں کہا کہ اپنے بڑوں سے پوچھ لو یا اپنے علماء سے پوچھ لو اللہ نے جھنجوڑا ہے عقل استعمال کرو کیا ہم نے تم علم نہیں دیا کیا تمہارے پاس مغض نہیں دیا کیا تم سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں ہو کیا تم سنتے نہیں ہو کیا تم دیکھتے نہیں ہو کیا تمہارے اندر بصیرت نہیں ہے تو اللہ مختلف الفاظ سے جھنجوڑتا ہے تاکہ آپ قرآن کو خود سمجھیں تو جو لوگ خود غور و فکر کر کے نہیں سمجھتے ہیں وہ اللہ کی ہدایت تک کبھی نہیں پوچھ سکتے ہیں تو اللہ بتا دیا کہ میری ہدایت جو ہے میری کتاب میں موجود ہے اس کتاب میں آیتیں دورائی بھی گئی ہیں ملتی جلتی بھی ہیں تو اب جو لوگ اللہ کا خوف رکھتے ہیں جو اللہ سے لرست اللہ کے خوف سے لرستے ہیں یعنی اس سے ان کی جلد کے بال رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ اتنا خوف رکھتے ہیں اللہ کا کہ ہم کیا جواب دیں گے تو ایسے لوگ پھر بڑے نرم انداز میں اپنی مضبوطی بھی اور اللہ کی آدھانی کی طرف پلٹنی کو بھی متوازن طریقے سے لے کر چلتے ہیں نرم پڑھ کر رہتے ہیں اور یہی اللہ کی ہدایت ہے تو اس کتاب میں ہدایت موجود ہے جو چاہے وہ ہدایت لے لے اور جو اللہ سے ہی گمراہ ہونا چاہتا ہے کتاب کو پکڑتا ہی نہیں تو پھر اس کے لئے کوئی ہدایت دینے والا نہیں جو چاہے وہ اس کے اوپر زور لگا لے وہ ہدایت حاصل نہیں کرے گا تو یہ تھی پہلی آیت اب آجائیے دوسری آیت اور یہ ہے سورہ لقمان اور اس کی آیت نمبر چھے یعنی تھارٹی ون کی سکس اب اس میں جو ان کا ترجمہ لکھا ہے اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بدنصیب بھی ہے جو خریدتا ہے بےہودہ باتیں تاکہ وہ بے سمجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے اور وہ اسے حسی مذاب ٹھائراتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لئے ذلت والا عذاب ہے اب دیکھئے یہ ہے وہ مروضہ ترجمہ کہ انہوں نے ایک تو بدنصیب لکھ دیا ہے جبکہ اللہ کوئی نصیب نہیں بناتا ہے نصیب انسان اپنا خود بناتا ہے جسا عمل کرے گا بسی نصیب بنے گا ہاں اب جو اللہ بتا رہا ہے کہ اس روایتی ترجمہ سے بھی جو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بےہودہ باتیں بےہودہ سوچے سمجھے خرید لیتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کی آدموں کا مذاق اڑاتے ہیں ایسے لوگوں کا اللہ نے کہا کہ ان کے لئے ذلت والی سزا ہے ذلت والا عذاب ہے اب دیکھیں یہاں بات کیا ہو رہی ہے وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَنْ يَشْتَرِی جو یہ حاصل کرتا ہے اشتروش کہا جاتا ہے حاصل کرنے کو تو شطر ہے اصل میں اس کا مادہ تو اشترو یشتری اس طرح کی الفاظ آپ کو ملیں گے اس میں تو جو یہ حاصل کرتا ہے لَحْوَ الْحَدِيث لَحُو جو یہ کہا جاتا ہے باطل کی طرف متوجہ ہونے کو یا حق سے توجہ ہٹانے کو حق سے توجہ ہٹے گی تو باطل کی طرف متوجہ رہیں گے تو حق سے توجہ ہٹانا یا باطل کی طرف متوجہ ہونا ان دونوں کو لَحُو کہا جاتا ہے اس لئے عام طور پر اس کو کھیل کود میں لوگ لیتے ہیں کہ جب آدمی کھیل میں ملویس ہوتا ہے تو تمام توجہ بڑھ جاتی ہے اسے حق و باطل کی کوئی تحمیز نہیں ہوتی بس وہ اسی طرف ہوں توجہ رہتا ہے تو اللہ کہہ رہے یہ توجہ ہٹانے والی بات ہے لَوْذِلَّا عَنْ سَبِلِ اللَّهِ گمراہ ہونے کے لئے بھٹکنے کے لئے اللہ کے راستے کے بارے میں بغیر علم علم کے بغیر جو لوگ اللہ کے راستے کے بارے میں گمراہ ہوتے ہیں بھٹکتے ہیں تو وہ علم کے بغیر ہوتے ہیں اگر وہ علم کا استعمال کر لیں تو یقینی سے بات ہے تحقیق کریں گے کی بات کیا ہے کہاں سے آ رہی کیسے آ رہی تو حق بات واضح ہو جائے گی تحقیق کرنے سے جہاں عقل استعمال کریں گے علم استعمال کریں گے وہاں حق بات نکھر کر سامنے آ جاتی ہے لیکن جسے علم استعمال ہی نہیں کرنا ہے عقل کا استعمال ہی نہیں کرنا ہے تو ایسے لوگ ہمیشہ گمراہ ہی رہتے ہیں بھٹکے ہوئے رہتے ہیں تو لوگوں میں سے جو بھی یہ توجہ ہٹانے والی بات حاصل کر لیتا ہے اللہ کے راستے کے بارے میں علم کے بغیر بھٹکنے کے لئے گمراہ ہونے کے لئے خویت تخضہ حضوہ یعنی وہ اسے پکڑ لیتا ہے مزاق تو اس نے اللہ کی آیتوں کو اللہ کی بات کو مزاق پکڑ لیا ہے تو اولا اکالہم ازاب المہین یہی لوگ ہیں ان کے لئے ذلت والی سزا ہے تو اللہ ایسے لوگوں کو جو توجہ ہٹانے والی بات کو اس بات پر فوقیت دیتے ہیں وہ حاصل کر لیتا ہے اور اللہ کی بات سے توجہ ہٹا لیتا ہے تو دراصل یہی لوگ تو اللہ کے راستے سے گمراہ ہوتے ہیں اور وہ بھی علم کے بغیر ہوتے ہیں اور وہ اس کو مزاق بھی پکڑ دیں اللہ کی آیتوں کو مزاق بھی پکڑ لیتا ہے تو کیا آج کے ملہدین یہ کام نہیں کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ ملہدین اللہ کے راستے سے گمراہ ہیں بھٹکے ہوئے ہیں وہ علم کے بغیر ہیں کیونکہ انہیں نے کسی مترجم کو پڑھ لیا ہے یا کسی کا اسلام لکھا وقت ہی پڑھ لیا کسی مصنف کو اس پر ایمان لائے بیٹھیں اللہ کے آت پر تو ان کی توجہ ہی نہیں ہے کہ اللہ یہ کہہ بھی رہے یا نہیں کہہ رہا اس کی تصدق تو کر لیں آپ اس کی مثال یوں لے لیں کہ جیسے ہمارے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جی وہ قوہ کان لے گیا اگر یہ کہا جائے تو آپ پہلے اپنے کان کو دیکھیں گے یا قوے کے پیچھے بھاگیں گے تو مسئلہ یہ ہی ہے کہ یہاں پر جو لوگ عقل رکھتے ہیں تو وہ تو پہلے اپنے کان کو دیکھیں گے کان تو میرے میرے پاس ہی موجود ہے تو مجھے قوے کے پیچھے جانے کی کیا ضرورت ہے بلے کسی کا کان لے جا رہا ہوں لیکن جو عقل نہیں رکھتے ہیں تو وہ اپنے کان کو نہیں دیکھیں گے قوے کے پیچھے بھاگنا چھوڑ جائیں گے اس سے حاصل کر لیں اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں تو ایسے ہی جو لوگ اللہ کی باتوں کو چھوڑ کر جو بڑی توازن والی بات ہے متوازن ہے توجہ ہٹانے والی بات حاصل کر لیتے ہیں وہ بھی علم کے بغیر تو ایسے لوگ ہی اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں اور وہ اس کی آیتوں کا مذاق کر لیتے ہیں تو یہی لوگ ہیں ان کے لئے زلط والی سزا ہے اور تیسری اور آخری آیت لے لیں تاکہ بات بلکل واضح ہو جائے تو اس کے لئے آپ آجائے سورہ جاسیہ اور اس کی آیت نمبر چھے یعنی فورٹی فائب کی سکس اب دیکھیں یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ان کا ترجمہ یہ اللہ کے احکام ہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں بس اللہ کے بعد اور اس کی آیات کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے اب یہاں اتنی واضح بات ان کے اپنے ترجمے میں بھی کہ یہ اللہ کے احکام ہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ اسے پڑھتے ہیں تو اللہ کے بعد اور اس کے آیات کے بعد وہ کونسی بات پر ایمان لائیں گے یہ جو بات بتائی جاری ہے اللہ کی بات اور وہ بھی اس کی آیتوں سے اس کے بعد بھی یہ پھر ان کو کونسی بات بتائی جائے کہ یہ ماننے والوں گے تاہیے دیکھیں کہ یہاں اصل بات کیا ہو رہی ہے تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ یہ اللہ کی آیتیں ہیں نَتْلُوهَا ہم اسے پڑھتے ہیں عَلَيْكَ تُمْ پَرْ بِالْحَقْ خاص حقیقت کو خاص سچائی کو فَبِعَيِّهِ بس کونسی حدیث میں بات ہے بعد اللہ ہی اللہ کے بات وہ آیات ہی یعنی جو اس کی آیتوں کے ذریعے یوں منون وہ مانیں گے تو یہاں بھی جو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں اور یہ ہم تم پر سچائی کو پڑھتے ہیں جو بھی اللہ کی بات بتا رہا ہوتا ہے وہ سچائی کو واضح کرنے کے لیے اللہ کی بات کی حقیقت سامنے لانے کے لیے اس کی آیتوں کے ذریعے ہی بات کرتا ہے تو پھر تمہیں اللہ کے بات اور کونسی بات بتائی جائے جو اس کی آیتوں کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ تم ماننے والے بنو گے کیونکہ اس کی آیتوں کے ذریعے اللہ کی جو بات بتائی جائے رہی وہ تمہارے لئے کافی نہیں ہے کہ تم چاہتے ہوگا نہیں تمہیں بخاری کی بھی بات بتائی جائے تمہیں امام جعفر صادق کی بات بتائی جائے اللہ یہ ایسا ہرگز نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ کی بات اللہ کی کتاب میں موجود ہے اس کی آیتوں کے ذریعے تو بس یہی سننا اور اسی سے بات واضح ہو جائے گی تو اللہ نے حدیث جو ہے وہ اپنی بات کو کہا ہے اور اللہ کی بات اللہ کی کتاب میں اس کی آیتوں کے ذریعے سمجھ میں آئے گا ادھر ادھر جا کر نہیں بات سمجھ جائے گی کہ فلاں نے کہہ دیا اللہ کی بات ہے تو وہ ہو گئی ایسا ہرگز نہیں ہے اللہ کی بات اللہ کی کتاب میں موجود ہے اس کی آیتوں کے ذریعے اس کی بات کو سمجھنا ہوگا اور اللہ کی باتیں سچائی کو ہے حقیقت کو ہے اور جو اس پر عمل کرے گا تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے اور جو اس سے بھٹک جائے اللہ کی آیتوں کو چھوڑ دے اس سے گمراہ ہو جائے تو اللہ کی حدیت تک بھی نہیں پہت سکتا ہے تو امید ہے انہی تین آیتوں سے بات سمجھ آگئی ہوگی کہ قرآن حدیث کس کو کہتا ہے اور وہ کون سی حدیث ہے جس کو اللہ ہماننے کو کہہ رہا ہے حکم دے رہا ہے اور یہ حدیث کہیں بھی کتاب سے باہر نہیں ہے حدیث ہے ہی اس کی آیتوں کے ذریعے آیتیں اس کی کتاب میں موجود ہیں اور کتاب قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے پھر بھی کوئی تشنگی ہو تو بعد میں سوال کر سکتے ہیں السلام علیکم